اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظیفہ ان افیشل چینل کے پیارے ناظرین کرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آج جو عمل ہم جو ویڈیو ہم آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں تیرہ نمضان مبارک کے حوالے سے آپ نے ہر نماز کے بعد کون سے وضائف پڑھنے ہیں ٹھیک ہے آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے تو آپ نے یہ جو وضائف ہیں تیرہ نمضان مبارک کو ہر نماز کے بعد آپ نے یہ جو ہے وہ اذکار کرنے ہیں یہ مشکل کو شاہ وضائف ہیں آپ کو کسی بھی مشکل کے لئے کسی بھی حاضر کے لئے یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کے جو بھی مشکلات ہیں وہ حل ہوں گی تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور آپ اسی طرح ہماری ویڈیوز دیکھتے رہے اور آپ کو اسی طرح ان وضائف سے فائدہ ہوتا رہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے جو ہماری ویڈیوز فیس بک پر دیکھ رہے ہیں اور فیس بک کا پیچ آپ ہمارا فالر ضرور کریں تاکہ وہاں پہ بھی جب کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا بھی نوٹفیکیشن اور آپ کو وہاں پر بھی ویڈیوز دیکھ سکیں تو بڑھتے ہیں اپنے عمل کی جانب اپنے ویڈیو کی جانب تو مہدت آزی کرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں مہر رمضان مبارک جو ہے وہ اپنی برکتیں جو ہم اٹھا رہا ہے تو رمضان مبارک کے حوالے سے کچھ اس کی فضیلت میں بیان کروں گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جا وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنے بخشش نہ کروا سکے جس پر حضرت جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت طبیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان مبارک کی کتنی اہمیت ہے اور یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے اس کے علاوہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور عجر بغیر کسی واسطہ کے وجہ کے خود روزہ دار کو ادانت فرمائیں گے جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائیں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پشید ہوتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ رمضان مبارک میں یہ وضائف لازمی کریں یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اور ہر نماز کے بعد یہ عمل لازمی پڑھیں ٹھیک ہے تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب تو ناظرین کرام سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے نماز فجر کے بعد جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں نماز فجر کے بعد آپ نے تین مرتبہ جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھنی ہے ٹھیک ہے نماز فجر کے بعد تین بار آیت الکرسی پڑھیں اس کے بعد نماز زہر ہے نماز زہر کے بعد آپ نے اکتالیس بار یہ جو ہے وہ جو کلمات پڑھنے ہیں آپ کے سکرنے کے پر آ رہے ہوں گے آمنت باللہ ورسولی ٹھیک ہے صرف اتنے جو کلمات ہیں آمنت باللہ ورسولی یہ جو ہے آپ نے اکتالیس بار نماز زہر کے بعد پڑھنے ہیں نماز اثر کے بعد نماز اثر کے بعد آپ نے تیتیس بار جو ہے وہ پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے دو قسم مبارک ہیں یا غفور یا رحیم نماز اثر کے بعد آپ نے تیتیس بار پڑھنے ہیں یا غفور یا رحیم ٹھیک ہے اس کے بعد نماز مغرب نماز مغرب کے بعد جو ہے وہ آپ نے سات بار جو ہے وہ پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے آپ کی سکرین کے اوپر آرہے ہوگی یہ کلمات میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں سنیے گا اللہم اکفیناہو بیماشئتا یہ جو کلمات ہیں آپ نے سات بار پڑھنے ہیں نماز مغرب کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ نماز عشاء ٹھیک ہے نماز عشاء ترابی کے بعد جو ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے نماز ترابی کے بعد نماز ترابی کے بعد آپ نے کون سے کلمات پڑھنے ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی سکرین کے اوپر آرہے ہوں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں یہ جو کلمات ہیں یہ اپنے نماز ترابی کے بعد تین بار پڑھنے ہیں ایک بار پھر سنیے گا یہ جو کلمات ہیں یہ اپنے نماز ترابی کے بعد نماز عشاء نماز ترابی کے بعد آپ نے تین مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں تو ناظرین کرام یہ جو وظائف ہیں یہ تھے تیرہ نماز مبارک کے خاص وظائف تھی کیا مشکل خوشہ وظائف جو آپ نے ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے تو آپ یہ خود بھی عمل کریں آپ نے داربالوں کو بھی اس کے بارے میں لازمی بتائیں تمام گھر بارے جو ہیں وہ یہ عمل لازمی کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسندہ یہ ہوگی تو ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل کے ایکن کو لازمی دبائیے گا تو میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں کسی اور عمل کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ